یہ کان کھول کر سن لو ابھی آر ایس ایس کے سنچالک جناب ڈاکٹر مہن بھاگوت صاحب نے کہا ہم پندرہ بیس سالوں میں بھارت کو اکھنڈ بھارت بنائیں گے مہن بھاگوت جی آپ اکیلے نہیں ہم بھی بنائیں گے بولیے پاکستان کو بھارت میں کب شامل کرنا ہے بولیے بانگردیش شری لنکا مالدی پاڑ کے اوپر بھوٹان یہ لیفٹ سائیڈ میں نیپال افغانستان کو بھارت میں کب شامل کرنا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور اور کراچی بھارت کا حصہ بن جائے تاکہ کولکاتا سے آٹو لے کر رانچی جازہ کے کراچی اسے پریشکار اور صاف لفظوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندو راشتر کا مطلب کیا ہے آپ کو بتانا چاہیے کیا ہندو راشتر وہی ہے جو دھرم سنصد میں کھڑا ہو کر گیروہ وستر پہن کر آتنکواد کہتا ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ مسلمانوں کو مار دو کیا ہندو راشتر وہی ہے کہ لکھنوں کا ایک یوگہ دھاری بابا کہتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں کی عزت لوٹ دو میں یوتر پردیش کے سرکار کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یوگی سرکار نے اس پاکھنڈی کو گریفتار کیا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن اگر آپ رام راج بنانا چاہتے ہیں تو پندرہ بیس سال کیوں آئیے ہمارے ذات ہاتھ ملا یہ پندرہ بیس گھنٹے میں بھارت کو رام راج بنا دیں گے رام راج کا مطلب کیا ہوا جہاں ایک کتہ بھی بھوکا نہ سوئے جہاں کسی پر اتیچار نہ ہو جہاں کسی پر ظلم نہ ہو جہاں کسی کی ماب لنچنگ نہ ہو رام راج کا مطلب کیا ہے جہاں ملاوٹ نہ ہو جہاں دواؤں کے نام پر نقلین دواؤں نہ دی جائے رام راج کیا ہے آپ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کرونا وائرس میں اس کرونا وائرس میں جہاں لاکھوں ہندووں کے چیتا کو اس کے بچے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے مسلمانوں نے اس کا کیا کرم کیا ہے یہ دیش کل بھی ہمارا تھا یہ دیش آج بھی ہمارا ہے کچھ لوگ مرنے کے بعد دریا کے پانی میں بہ جاتے ہیں ہم مر کر بھی قبر میں لیٹ کر بھارت کی رکشہ کرتے ہیں تمہارے انتیم سزکار ہم کریں تمہارے چتا کو اگنی ہم دیں اور تم ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے توڑتے ہو بھارت سمویدھان سے چلے گا بلڈوزر سے نہیں چلے گا کہ دلوں میں آپ کوٹ کی عزت نہیں ہے ارے ہم سے پوچھو بابری مسجد تم نے چھین لیا ہم نے سینے پہ پتھر رکھ کر کوٹ کے فیصلے کا سممان کیا ہے ہم کوٹ کے فیصلے مانتے ہیں تو مسجد کو بھی دے دیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں آپ بلڈوزر چلاتے ہو تو ہونڈربل سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی عزت نہیں کرتے یہ دیش کہا جا رہا ہے آج لیٹر دو سو روپے بھی ہو جائے کہتے ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں قبول کر لیں گے آج آزان پر بات آگئی میں نے دیکھا ایک نیوز چینل کی بیچاری ہماری بہن حلدی رام میں جا کر کہہ رہی کہ تمہارے پیکٹ میں اردو کیوں لکھا ہوا ہے اچھا تو بیری بہن حلدی رام کی پیکٹ میں اردو لکھنے سے تم کو بہت تکلیف ہے تو تمہاری کمپنی جو تم کو سیلڈی دیتی ہے دو ہزار کا نوٹ اس میں بھی تو اردو لکھا ہوا ہے ارے بھے ہائی کی نہیں ہے ارے نوٹ میں بھی تو نوٹ کو بھی چھوڑ دو آج ان کو آزان سے تکلیف ہے کہتے ہیں آزان کیوں ہو رہی آزان آج پہلی بار ہو رہی ہے ارے آزان ہے تو بھارت زندہ ہے بھارت زندہ ہے اور آزان سے تکلیف ہے تو آج بھارت کے کئی کروڑ ہمارے ہندو بھائی عرب کے دیش میں رہتے ہیں صبحوں سے شام تک آزان سنتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے وہ آزان سنتے کی نہیں سنتے وہ آزان سنتے مگر ریال ملے تو آزان قبول ہے دینار ملے تو آزان قبول ہے درہم ملے تو آزان قبول ہے بھارت آتا ہی پتانی کان میں آزان سے تکلیف کیوں ہونے لگتی ہے بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ آزان دینے سے شیطان بھاگتا ہے ہے نا ہم آزان دیں گے جس کو بھاگنا ہے بابو آپ کا ہندو راشتر بابا صاحب امبیٹ کر کے سنویدھان کو نہیں مانتا اگر آپ کا ہندو راشتر بھارت کے ونچت بہوجن سماج دلیت سماج کو اگر سوئکار نہیں کرتا ہے انہیں سممان نہیں دیتا ہے تو بھارت کا مسلمان بھی ایسے ہندو راشتر کو سوئکار نہیں کرتا ہے لو ہم اپنے دھرم کی بھی رکشہ کریں گے اور اس دیش کے بھی رکشہ کریں گے اور دیش کے ہندو بھائیوں سے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے یہ کان کھول کر سن لو ابھی آر ایس ایس کے سنچالک جناب ڈاکٹر مہن بھاگوت صاحب نے کہا ہم پندرہ بیس سالوں میں بھارت کو اکھنڈ بھارت بنائیں گے مہن بھاگوت جی آپ اکیلے نہیں ہم بھی بنائیں گے بولیے پاکستان کو بھارت میں کب شامل کرنا ہے بولیے بانگردیش شری لنکا مالدی پاڑ کے اوپر بھوٹان یہ لفٹ سائیڈ میں نیپال افغانستان کو بھارت میں کب شامل کرنا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور اور کراچی بھارت کا حصہ بن جائے تاکہ کولکاتا سے آٹو لے کر رہا چیزا کے کراچی آپ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت مسلمان اکھنڈ بھارت کے ساتھ ہے آپ کہتے ہیں ہندو راشتر میں آپ سے پریشکار اور صاف لفظوں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندو راشتر کا مطلب کیا ہے آپ کو بتانا چاہیے کیا ہندو راشتر وہی ہے جو دھرم سنصد میں کھڑا ہو کر گیروہ وستر پہن کر آتنگواد کہتا ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ مسلمانوں کو مار دو کیا ہندو راشتر وہی ہے کہ لکھنوں کا ایک یوگہ دھاری بابا کہتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں کی عزت لوٹ دو میں یوتر پردیش کے سرکار کا شکریہ دھا کرتا ہوں کہ یوگی سرکار نے اس پاکھنڈی کو گرفتار کیا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن مہان بھاگوچ جی اگر آپ کا ہندو راشتر منو سمرتی کو بلاتا ہے اگر آپ کا ہندو راشتر بابا صاحب امبیٹ کر کے سنویدھان کو نہیں مانتا اگر آپ کا ہندو راشتر بھارت کے ونچت بہوجن سماج دلیت سماج کو اگر سویکار نہیں کرتا ہے انہیں سممان نہیں دیتا ہے تو بھارت کا مسلمان بھی ایسے ہندو راشتر کو سویکار ڈائی کرتا ہے لیکن اگر آپ رام راج بنانا چاہتے ہیں تو پندرہ بیس سال کیوں آئیے ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے پندرہ بیس گھنٹے میں بھارت کو رام راج بنا دیں گے رام راج کا مطلب کیا ہوا جہاں ایک کتہ بھی بھوکا نہ سوئے جہاں کسی پر اتیچار نہ ہو جہاں کسی پر ظلم نہ ہو جہاں کسی کی ماب لنچنگ نہ ہو رام راج کا مطلب کیا ہے جہاں ملاوٹ نہ ہو جہاں دواؤں کے نام پر نقلین دواؤں نہ دی جائے رام راج کیا ہے آپ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کرونا وائرس میں اس کرونا وائرس میں جہاں لاکھوں ہندووں کے چیتا کو اس کے بچے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے مسلمانوں نے اس کا کیا کرم کیا ہے تمہارا انتیم سلسکار ہم کریں تمہارے انتیم سلسکار ہم کریں تمہارے چیتا کو اگنی ہم دیں اور تم ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے توڑتے ہو مدد پردیش کے گورنمنٹ آن ریبل چیف منسٹر صاحب جناب شوراہ جنگ سچینگ چوہان صاحب جناب شوراہ چوہان صاحب اور آپ کے معنی نیے گرہ منتری ہم منسٹر صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے ان کے گھروں کو بھی توڑ دیا جو آدمی بچارہ جیل میں بند ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پتھاؤں وہ کر رہا تھا تو یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر جیل کا جیلر جھوٹ بول رہا ہے کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں بھارت سمویدھان سے چلے گا بلڈوزر سے نہیں چلے گا ابھی کل رمضان کا مہینہ دہلی کے اندر جہاں گیر پوری میں آنڈربل سپریم کورٹ نے کہا بلڈوزر نہیں چلا جائے گا پھر بھی چلایا جا رہا ہے مطلب اس دیش میں اب کورٹ کا سمان بھارت سرکار بھی نہیں کر رہی ہے آپ کے دلوں میں اب کورٹ کی عزت نہیں ہے ارے ہم سے پوچھو بابری مسجد تم نے چھین لیا ہم نے سینے پہ پتھر رکھ کر کورٹ کے فیصلے کا سمان کیا ہے ہم کورٹ کے فیصلے مانتے ہیں تو مسجد کو بھی دے دیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں آپ بلڈوزر چلاتے ہو تو آنڈربل سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں یہ دیش کہا جا رہا ہے آج لیٹر دو سو روپے بھی ہو جائے کہتے ہیں مسلمانوں کی دشمنی میں قبول کر لیں گے آج آزان پر بات آ گئی میں نے دیکھا ایک نیوز چینل کی بیچاری ہماری بہن حلدی رام میں جا کر کہہ رہی کہ تمہارے پیکٹ میں اردو کیوں لکھا ہوا ہے اچھا تو میری بہن حلدی رام کی پیکٹ میں اردو لکھنے سے تم کو بہت تکلیف ہے تو تمہاری کمپنی جو تم کو سیلڈی دیتی ہے دو ہزار کا نوٹ اس میں بھی تو اردو لکھا ہوا ہے ارے بہن ہے کی نہیں ہے ارے نوٹ میں بھی تو نوٹ کو بھی چھوڑ دو آج ان کو آزان سے تکلیف ہے کہتے ہیں آزان کیوں ہو رہی آزان آج پہلی بار ہو رہی ہے ارے آزان ہے تو بھارت زندہ ہے بھارت زندہ ہے اور آزان سے تکلیف ہے تو آج بھارت کے کئی کروڑ ہمارے ہندو بھائی عرب کے دیش میں رہتے ہیں صبحوں سے شام تک آزان سنتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے وہ آزان سنتے کی نہیں سنتے وہ آزان سنتے مگر ریال ملے تو آزان قبول ہے دینار ملے تو آزان قبول ہے درہم ملے تو آزان قبول ہے بھارت آتا ہی پتہ نہیں کانگ میں آزان سے تکلیف کیوں ہونے لگتی ہے بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ آزان دینے سے شیطان بھاگتا ہے ہے نا ہم آزان دیں گے جس کو بھاگنا ہے بھاگو جو انسان ہوگا وہ ٹک جائے گا بھائی آزان سے پریم محبت کرو آپ کہتے ہیں ہم حنومان چالیسے پڑھیں گے آپ دن رات پڑھو ہم آپ کا سمبان کریں گے ضرورت پڑھے گی تو آپ کو پانی بھی پلائیں گے ہمیں آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں آپ ہمارے چڑے میں پڑھتے ہو ایک کام کرو ایک کام کرو ایک طرف آپ بیٹھ جاؤ ہنومان چالیسے لے کے میں پوچھتا ہوں تمہیں پڑھنا آتا ہے جو پڑھو گے ہمیں چیلنج کرو ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ جائیں گے جو پورے دین میں قرآن پڑھ دے گا ہمارے پاس حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ آپ کو پڑھنا آتا ہے اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو انسان بنتے بھگوت گیتہ پڑھا ہوتا تو مانوتا آتی اگر وید پڑھا ہوتا تو مانوتا آتی تم دھرم گرند پڑھتے ہو ہمیں ڈرانے کے لیے تو سن لو ہم اپنے دھرم کی بھی رکشہ کریں گے اور اس دیش کے بھی رکشہ کریں گے اور دیش کے ہندو بھائیوں سے پیار کرتے ہیں کرتے رہیں گے عزیزانِ ملت بڑا روحانی ماقہ ہے اللہ کے دربائر میں آپ سب بیٹھے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دیش کی رکشہ کرے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے مسلمان بھائی ہندو بھائیوں کو مل کر پیار سے محبت کے ساتھ گلے مل کر رہنے کی توفیق دے اللہ پیار کی بارش برشائے بنگال میں امن اور شانتی دے اللہ پورے دیش میں اور پوری دنیا میں امن اور شانتی دے میں بہت شکر گزار ہوں بھائی جناب سید روحلمین صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے مجھے مدو کیا اس لائق سمجھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اللہ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے اللہ اس بھارت میں امن اور شانتی دے پوری دنیا میں امن اور شانتی دے بھارت زندہ باد بنگال زندہ باد اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد جزاکم اللہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ